جنگل میں تھنڈی کا موسم چل رہا تھا مینو چڑیا مضبوط گھوسلے بنا کر باقی پنچیوں کو بیچا کرتی تھی اور مینو چڑیا کا کاروبار بہت اچھے سے چل رہا تھا مینو چڑیا تم بہت اچھی ہو تمہارے بنائے ہوئے گھر اور گھوسلے بہت اچھی ہوتی ہے اور تمہارے دام بھی بہت مناسب ہیں ہاں بل بل ٹھیک کہہ رہی ہے مینو چڑیا تم ہم سب پنچیوں کا بہت خیال رکھتی ہو اور تم نے کتنے سالوں سے گھروں کے دام بھی نہیں بڑھائے وہ اسی لئے پکشیوں کہ میں تم سب کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی میرا گھر تم سب پکشی آرام سے کرید لیتے ہو اور مجھے منافع بھی اچھا خاصہ مل جاتا ہے اسی جنگل میں کالو کووہ بھی رہتا تھا کالو کووہ کافی آل سی تھا اور کوئی کامکاچ نہیں کرتا تھا کالو کووی تو کالو کووے سے بہت پریشان تھی کالو جی آپ نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے بلایا ہے وہ آج آپ کو سبق سکھائیں گے ہاں ہاں بلا لو بلا لو رانی میں تمہارے بھائی سے کوئی نہیں ڈڑتا بس اسی سمیں وہاں رانی کووی کا بھائی آ جاتا ہے ہاں بھائی کالو کووے کیا کہہ رہے تھے تم تم کسی سے نہیں ڈڑتے ارے کووے بھائی آپ یہاں چانک کیسے آگئے میں تو رانی سے ایسے ہی کہہ رہا تھا میں آپ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈڑتا بس بس کالو کووے میں نے سب سن لیا ہے پرنتو یا میں آخری بار کہنے آیا ہوں کہ کوئی کام دندہ کر لو نہیں تو میں رانی کووی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا ہاں بھائی میں بھی اس کامچور کالو کووے کی ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی رانی یہ تم کیا کہہ رہی ہو بھائی میں نے مینو چڑیا کا کاروبار دیکھا ہے مینو چڑیا پکشیوں کو پک کے گھر اور گوصلے بنا کے دیتی ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں مینو چڑیا کی طرح یہی کاروبار کروں بس آپ مجھے لکڑیاں دلوا دیں میں خوب میند کروں گا اور لکڑیوں کے پیسے بھی میں آپ کو لوٹا دوں گا ٹھیک ہے کالو کووے لیکن یہ تمہارا آخری موقع ہے میں تمہیں لکڑیاں قرید کر دے دیتا ہوں پرنتو آپ سے تم بہت میند کرو گے تھوڑی دیر بعد رانی کووی کا بھائی اس کو کافی ساری لکڑیاں دلوا دیتا ہے اور اب کالا کا ہوا لکڑیوں کے مضبوط گھر بنانا شروع کر دیتا ہے دو دن گزر جاتے ہیں دو دن کی کڑی میند کے بعد کالو کووے نے اب لکڑیوں کے پکے گھر کافی سارے بنا لیے تھے آپ کل میں یہ گھر بیچوں گا اور مینو چڑیا کی طرح بہت جلد امیر ہو جاؤں گا اور پھر رانی کووی بھی مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی اگلے دن آواز لگا کر کالو کووہ پکشیوں کو کہتا ہے آجاؤ آجاؤ پکشیوں نئے اور مضبوط گھر خرید لو کالو کووہ کافی دیر بیٹھتا ہے اور پکشیوں کو آوازیں لگاتا ہے پرن تو کوئی بھی پکشی کالو کووے کے پاس نہیں آتا یہ کیا میرے تو گھر کوئی بکشی خریدنے نہیں آرہا ایسے کیسے چلے گا میری اگر یہ بھی میند زائع ہو گئی تو بھائی تو رانی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے دل تو کرتا ہے کہ رانی کے بھائی کو اتنا مارو اتنا مارو کہ ان کا حال برا کر دوں جب سے شادی ہوئی ہے میری رانی سے اس کے بھائی نے مجھے دبا کر رکھا ہوا ہے وہیں دوسری طرف مینو چڑیا کے پاس پکشیوں کی بھی لگی تھی دوسرے جنگلوں کے پکشی بھی مینو چڑیا کے پاس ہی آ رہے تھے مینو چڑیا پتا ہے کالو کووے نے بھی تمہارے جیسے گھر بھیجنے کی دکان کھولی ہے پرند ہم سب پکشی صرف تمہارے گھر ہی خریدیں گے کیونکہ تمہارے گھر بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں مینو چڑیا تم ذرا جلدی سے میرے پیڑ پر لکڑیوں کا پکا گھر بنا دو تاکہ میں اپنے گھر میں سکون سرا ہوں ٹھیک ہے توٹی آج تو مجھے بل بل بہن کا گھر بنانا ہے کل میں پکا بنا دوں گی تمہارا گھر کالو کووہ مینو چڑیا کی چلتے دھندے کو دیکھ کر کافی جلتا ہے اس مینو چڑیا نے تو سب پکشیوں کو اپنا ہی بنایا ہوا ہے جب ہی تو کوئی پکشی مجھ سے میرے گھر نہیں خرید رہا مجھے کسی بھی طرح سب پکشیوں کو اپنے پاس لانا ہوگا اور یہ جب بھی ممکن ہے کہ مینو چڑیا اپنا کاروبار بند کر دے میں مینو چڑیا کا یہ والا کاروبار بند کروا کر ہی رہوں گا بس پھر کیا تھا کالو کووہ بل بل کے گھر کے پاس جاتا ہے یہ بل بل کا گھر مینو چڑیا نے آج ہی بنایا ہے اب آئے گا مجھا پھر کالو کووہ بل بل کے گھر میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر اس گھر پہ زور زور سے کوٹتا ہے اور اس کارنگ گھر بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے بس اب یہ گھر بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے کچھ ہی دیر میں یہ گھر ٹوٹ جائے گا یہ کہہ کر کالو کووہ وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دیر بعد جب بل بل وہاں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا گھر نیچے گر کے ٹوٹ چکا تھا اور اس کے انڈے بھی اسی گھر کے اندر دب چکے تھے بل پل خصے میں فوراں مینو چڑیا کے پاس آتی ہے مینو چڑیا میرے پیسے مجھے فوراں واپس کرو تم نے مجھے اتنا کمزور گھر بنا کے دیا کہ میرا گھر نیچے گر کے ٹوٹ گیا اور میرے انڈے بھی ٹوٹ گئے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے کیا بل بل پین ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو تمہارا گھر بہت مضبوط بنایا تھا پر انتو آپ چندہ مت کریں میں آپ کا گھر دوبارہ بنا دیتی ہوں نہیں مینو چڑیا اب ہمیں تم پہ بروسہ نہیں رہا اب میں تم سے کوئی کام نہیں کرواؤں گی بس تم میرے پیسے مجھے واپس کرو پھر مینو چڑیا بل بل کے پیسے واپس کر دیتی ہے اگلے دن مینو چڑیا توتے کا گھر جیسے ہی بنا کے جاتی ہے کالو کوا اس گھر کو بھی اچھل اچھل کر کمزور کر دیتا ہے توتہ بڑے خوشی خوشی اپنے گھر کو دیکھنے آتا ہے اور جیسے ہی گھر کے اندر جاتا ہے تو یہ گھر بھی ٹوٹ کے نیچے گر جاتا ہے اور توتہ کافی زیادہ سخمی ہو جاتا ہے بس اب کالو کوا اسی طریقے سے مینو چڑیا کے تمام گراہ ختم کر دیتا ہے آؤ آؤ پکشیوں ایک بار میرے پاس سے گھر تو خرید کے دیکھو میرے گھر تو بہت مضبوط ہیں اب ساری پکشی کالو کوا کے پاس آتے ہیں اور اپنے پیسے دے کے اس سے پکے گھر خریدنے لگتے ہیں اور مینو چڑیا کا کاروبار بلکل ختم ہو گیا تھا جس کارن مینو چڑیا اب کافی زیادہ پریشان تھی یہ سب کیا ہو گیا نہ جانے کس کی نظر لگ گئی میرے کام کو پہلے تو میرے گھر کتنے زیادہ مضبوط ہوتے تھے اب نہ جانے میرے بنائے ہوئے گھر اتنی جلدی کیوں ٹوٹ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد مینو چڑیا جنگل کی تمام پکشیوں کو اکھٹا کرتی ہے اب کیوں بلائے ہیں تم نے ہمیں مینو چڑیا ہم تمہاری گھر بلکل بھی نہیں خریدنا چاہتے ہاں مینو چڑیا جلدی بتاؤ کیا بات ہیں ہمارے پاس اتنا فالتو سمیں نہیں کہ ہم تمہاری فالتو باتیں سنیں ارے ارے پنکشیوں میرے بات تو سنو مجھے لگ رہا ہے کہ میرے گھر کوئی جان پوچھ کے توڑ رہا ہے کیونکہ میرے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اور مجھے تو اس کالو کوئے پر شک ہے کیونکہ کالو کوئے نے جب سے اپنا یہ کاروبار شروع کیا ہے میرے گھر جب ہی سے ٹوٹ رہے ہیں ضرور ان تب چیزوں کے پیچھے اس کالو کوئے کا ہی ہاتھ ہے بس ایک بار تم سب میرا ساتھ دو بھلی تم سب مجھ سے گھر نہ بنواؤ لیکن توتے تم مجھ سے گھر بنوانے کا ناٹک کرو میں کم چھپ کر دیکھوں گی کہ یہ گھر کیسے ٹوٹتا ہے آخر ٹھیک ہے مینو چڑیا اگر تم کہتی ہو تو میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں دیکھتے ہیں آخر اس میں غلطی کس کی ہے بس پھر اگلے دن مینو چڑیا کالی کوئے کو دکھانے کیلئے پیڑ پر ایک گھر بنا رہی تھی ارے بھائی یہ مینو چڑیا کس پکشی کا گھر بنا رہی ہے جس کا بھی ہو مجھے کیا میں تو اس گھر کو توڑ دوں گا شام ہونے پر مینو چڑیا گھر بنا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور سب پکشی اور مینو چڑیا اس گھر پر چھپ کر نظر رکھے ہوئے تھے بس مینو چڑیا کے وہاں سے جاتے ہی کالو کوئے اس گھر کے پاس آتا ہے اور اس گھر پر زور زور سے اچھلنے لگتا ہے یہ سب دیکھ کر سارے پکشی کالو کوئے پر بہت زیادہ خصہ ہوتے ہیں اور سارے پکشی فوراں سے کالو کوئے کے پاس جاتے ہیں بے وکوف کوئے تمہیں کیا لگا کہ میں بے وکوف ہوں تم اس طرح کر کر کے اپنا کاروبار چمکا رہے ہو پر انتو آج سب پکشیوں نے تمہیں دیکھ لیا ہے اور آج ہم سب پکشی تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہاں ہاں پکشیوں آج اس کالو کوئے کو چھوڑیں گے نہیں آج اسے ہم بہت ماریں گے چلو مارو اسے بس سارے پکشی اپنا اپنا غصہ اس کالو کوئے پر نکالنے لگتے ہیں اور اس طرح کالو کوئے کو اپنی کیے کی سجا مل جاتی ہے